بدھی کا چمت کا جاتک ہتا آج سے کئی سو سال پورو کی بات ہے ایک گاؤں میں رام سنگھ نامک ایک کسان اپنی پتنی وے بچوں کے ساتھ رہتا تھا رام سنگھ انپڑوے گریب تھا مگر اپنے بیٹے سندر کو بھائے پڑا لکھا کر کسی یوگیاں منانا چاہتا تھا تاکہ اس کا بیٹا بھی اس کی بانتی عمر ور محنت مجدوری نہ کرا رہے اس کے پتر سے اسے بڑی آشائیں تھی لاکھوں سپنے اس نے اپنے پتر میں کلوکر سرجوں ڈالے تھے وے اس کے بڑا پہ کی لاتھی تھا اس کا بیٹا سندر بھی کافی بدھی مان تھا وے گاؤں کے پنڈیس کسطوری لال کے پاس جا کر شکشہ کرن کر رہا تھا اس نے بھی اپنے مند میں یہی سوچا تھا کہ وے بھی بڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے گا اور اپنے ماں باپ کے قدموں میں دنیا بھر کی ساری خوشیاں اور سارے سکھ لاکر ڈال دے گا انسان جدی کسی لکش کو نردارت کر لے تو اور سچے مند سے اسے پانے کا پریاس کرے تو ایسا ہی سندر کے ساتھ بھی ہوا وے اپنی ککشہ میں ایک اچھے نمبر اور اترن ہوا سارے گاؤں میں اس کی خوب باواہی ہوئی اپنے بیٹے کی اس سولتہ پر رام سنگھ کو مستق بھی گرف سے اوچھا وہ اٹھا ایک رات رام سنگھ نے اپنی پتنی سے کہا سندر کی ماں میرے مند میں سندر کو لے کر کافی دنوں سے ایک بچار اٹھرا ہے کہو جی رام سنگھ کی پتنی نے کہا ایسے کیا بات ہے کیا سندر کی شادی بیوہ کا بچار بنوا رہے ہیں ارے بگوان شادی بیوہ تو سمیں آنے پر ہم اس کا ہی کریں گے مگر ابھی اسے اپنے پیروں پر تو کھڑا ہونے دو میرے تو یہ بچار ہے کیوں نہ ہم اسے شہر بیز دیں تاکہ بیج وہاں جا کر کوئی اچھا سا کام دندا سیکر کچھ بن کر دکھائے جہاں تو گاؤں میں تو بس محنس بندوری کا ہی دندا ہے پڑھنے لکھنے کے بعد بھی جدی اسے کوئی یہی دندا کرنا پڑے تو پڑھائے لکھائی کا کوئی لاب نہیں ہے ہمارا تو کوئی کھیت بھی نہیں ہے جس میں محنت کر کے وہ کوئی ترقی کر سکے مگر سندر کے باپو سندر نے تو آج تک شہر دیکھا ہی نہیں ہے ہم کس کے برو سے اسے شہر بیز دیں گے سندر کی ماں کملہ نے کہا مانا کی ہمارا سندر سمجھدار اور سوج بوج بالا ہے اور شہر میں وہ کوئی اچھا سا کام دندا کی تلاش بھی کر لے گا مگر شہر میں ٹکانے کا کوئی ٹکانان بھی نہیں ہے سندر کی ماں شہر میں میرا ایک مطر ہے حالانکہ ہم دونوں برشوں سے ایک دوسرے سے نہیں ملے مگر پھر بھی مجھے امید ہے کہ جدی میں سندر کو اس کا پتہ ٹکانہ سمجھا کر بھیجو تو ہوں وہ اوشیہ ہی اسے شرن دے گا اور روجی روجگار ڈھونڈنے میں وہ سندر کی سواہیتہ بھی کرے گا بات تو ٹھیک ہے سندر کے باپو لیکن میرا من نہیں مان رہا ہے کہ میں اپنے لال کو اپنی آنکھوں سے دور کروں ایسا تم اپنے ممتہ کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہی کہہ رہی ہو مگر دل سے تم بیچ یہی چاہتی ہو کہ ہمارا بیٹا ترقی کرے اس لئے دل کو مضبوط بنواؤ سندر شہر جاکہ کچھ بن گیا تو ہمارا بڑا پہ ہی سکھ سے گجرے گا اور اس پر کا ران سنگھ نے اپنی پتنی کو سمجھا بجا کر سندر کو شہر بیجنے کے لئے راجی کر لیا اسی شام سندر جب اپنے گھر جاروں دوستوں کے ساتھ کھیل کود کر آیا تو ران سنگھ نے بڑے پیار سے اپنے پاس بٹھا آیا اور اپنے من کی بات بتا دی سندر جائے جان کر بہت خوش ہوا کہ اس کا باپ اسے شہر بیجنا چاہتا ہے باستن میں سندر بھی جہی چاہتا تھا کہ وہے کسی پرکار شہر چلا جائے اور وہاں کوئی ایسا کامدندہ کرے جس سے اس کا پریوار صدہ صدہ کے لئے گریبی سے شٹکارہ پا کر سکھ بھو گئے انت پیتا کو پرستاب پا کر وہے بہت خوش ہوا اور بولا پیتا جی چاہتا تو میں بھی یہی تھا کہ پڑھ لکھ کر شہر جاؤں اور اچھی سی نوکری کر کر گھر کی کمائی میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں مگر کہیں آپ مجھے شہر بیجنے سے انکار نہ کر دیں یہی سوچ کر میں نے آپ سے اپنے من کی بات نہیں کہی مگر اب جب آپ سویہ ہی مجھے شہر بیجنے کے لئے چھک ہیں تم اس سے ادھے خوشی کی بات میرے لئے بھلا کیا ہو سکتی ہے میں اوشی ہی شہر جاؤں گا اور پرکار سے دن رام سنگھ نے اسے دن دنیا کی اوچ نیچ سمجھائی اور اپنے مطر کا پتہ دے کر شہر کے لئے بیدہ کر دیا سندر کافی سوچ بوجھ والا سمجھدار یوک تھا اپنے ماتا پتہ کے دکھ درت کی ویہ بلی باتی سمجھتا تھا ویہ بھی جانتا تھا کہ گاؤں میں رہ کر اس کا بویش اندکار میں ہی ڈوبا رہے گا جبکہ اس کی اچھا بڑا آدمی بن کر اپنے ماتا پتہ کو برپور سکھ دینا تھا انتھ خوشی خوشی ویہ شہر کے لئے روانہ ہو گیا شہر میں آکر سندر کی آنکھیں دندیا گئی خوب بیڑ بار سرجی سوری دکانیں تانگیں اس کو کا آگون گیر اشریہ سے ویہ سب دیکھتا سندر اپنے پتہ کے کتھی دوست سے ملنے چلا گیا لیکن جب ویہ پتہ کے بتائستان پر پہنچا تو پتہ چلا گیا کہ اس کے پتہ کا دوست رامچن تو نہ جانے کب کا مرگ خب گیا ہے اور اب تو اس کے پریوار کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا جائے جان کر سندر بہت نراش ہوا اور سوچنے لگا کہ اب کیا ہوگا آشا نراشہ اور جیون میں چلتی ہی رہتی ہے لیکن سندر اس جبکوں میں سے نہیں تھا جو حتاش ہو کر بیٹھ جائے اس نے حمت اور آتم بشواس کو کٹ کر بھارا تھا اس نے اپنے آپ کو دلاسہ دلایا اور بولا بیٹا سندر نراش ہونے سے کچھ نہیں ہوگا اب شہر آ ہی گے ہو تو کچھ کر کر ہی لوٹیں گے ماں اور باپو نے مجھے بڑی امید لگا کر رکھی ہے میں ہی ان کے بڑا پے کی لاتھی ہوں اب شہر آ ہی گیا ہوں تو کچھ بن کر ہی لوٹوں گا جدید یاد نہیں گاؤں میں ماسٹر جی نے کہا کہاتے ہیں ہمت اے موردہ موعداد اے خدا یعنی جو لوگ ہمت کرتے ہیں ان کی مدد خدا بھگوان کرتے ہیں اپنے آپ کو اسی پرکار حوصلہ بڑھاتے ہوئے سندر پوستہ اے پوستے ایک سرائے میں آ کر ٹھہر گیا اس نے سنان آدھی اور سے نوستر ہو کر تھوڑا آرام کیا پھر کسی نوکری کی تلاش میں نکل پڑا وہ جہاں بھی نوکری مانگنے جاتا دکاندن اس کے باتشیت کرنے کے ڈنگ اور اس کی سوجبو سے پروابط ہو تو ہو جاتا کین تو جان پہنچان نہ ہونے کے کان اسے نوکری نہیں مل پاتی اسی پرکار کئی دن گجر گئے سندر گاؤں سے اپنے ساتھ جو روپے پیسی لے کر آیا تھا وہ بھی لگ پگ سمافت ہونے کو تھے اب تو ستم سندر کی چنتاؤں نے آ اور گرا کر لیا وہ سوچنے لگا کہ کاس شہر میں اس کی کوئی جانکری ہوتی تو وہ شیئر ہی اسے کوئی نوکری مل جاتی ایک دن کی بات ہے سندر تھکہار کر ایک پیڑ کے نیچے بیٹھا مجود ستیتی کے بیشے میں سوچا رہا تھا اس نے کچھ ہی دوری پر راج کرمچاری پیڑ کی تھنڈی شام میں بیٹھے گفشپ کر رہے تھے اناگم سا سندر اس کی باتیں سننے لگا رام بیر توں ہے بڑا نصیب علا ہم دونوں ساتھ ساتھ ہی راج دروار میں سیوہ میں آئے تھے مگر توں ترقی کر کے راج جی کا کھچانچی بن گیا اور میں رہا صفائی کا صفائی اسے کہتے ہیں تقدیر تقدیر بھی انہی کا ساتھ دیتی ہے جو گونگا رام کو خود سوجگو اور حمد کا کام لیتے ہیں میں نے اپنی سوجگو سے کچھ ایسے کام کیے کہ مہاراج کا بشواش پاتر بن گیا اور ان کے میری ماندری دیکھ کر مجھے کھچانچی کا بنا دیا نانا بھائی تو جرور کسی سادو یا فکیر سے کوئی منتر تنتر پڑھ کر لیا ہوگا جو اتنی جلدی اتنی ترقی کر لی برنا میں تو کیا کوئی کسی اوچے پت پر پہنچا گیا بھائی تو مجھے اپنی کامجابی کا راج بتا دے میرے تیرے جیسے لوگ اسی چکر میں رہتے ہیں کی پکی پکائی مل جائے اور خابلیں اور بھائی میرے اگر انسان میں ہمت ہوں سلائی ماندری سانس اور خوب سوج بوج ہو تو وہ پہاڑ کو خود کرنے دی بہا دے دیکھتوں بھی میرا ہوا چوہے دیکھ رہے ہیں نا رام بیر نے سڑک کے کنارے پڑے ایک مرے ہوئے چوہے کی اور اشارہ کیا ہاں دیکھ رہا ہوں ارے جانے والے لوگ بھی اسے دیکھ رہے ہیں اور گرینہ سے تھوکر اس کی دوسری اور مو پھر کر نکر رہے ہیں رام بیر بھائی نے میں تجھے تیری کامجابی کا رہت سے پوچھ رہا ہوں اور تُو مجھے مرہ ہوا چوہا دکھا کر رہا ہے یہ کیا بات ہوئی گمہ رام میں تمہیں کامجابی کی بابت ہی بتا رہا ہوں سن لوگ اس مرے ہوئے چوہے پر تھوکر جا رہے ہیں مگر کوئی سوجبوج والا انسان اس مرے ہوئے چوہے سے بھی چار پیسے کما لے گا بھائی میرے اکل کا استعمال کرنے سے ہی انسان کامجابی حاصل کرتا ہے جنتر تنتر سے کچھ بھی نہیں ہوتا میں سمجھ گیا بھائی رام بیر نراش سا ہو کر گنگا رام بولا تُو مجھے اپنی کامجابی کا راج بتانا ہی نہیں چاہتا خیر کبھی تو میرے بھی دل بدلیں گے آہ اب چلتے ہیں اس پرکار میں دونوں راج کرمچاری اٹھ کر چلے گے وہ تو چلے گے مگر کجاتچی رام بیر کی چوہے والی بات سے سندر کے دماغ میں کھلولی سی مچا دی اس کی دماغ میں رام بیر کی کہی بات بار بار گونج رہی تھی لوگ اس مرے ہوئے چوہے پر تھوکر جا رہے ہیں مگر کوئی سوجبوج والا انسان اس مرے ہوئے چوہے سے بھی چار پیسے کمالے گا چار پیسے کمالے گا چار پیسے کمالے گا سندر سوچنے لگا کجانچی کی بات میں دم ہے جس دیش میں مٹی بھی بکتی ہے وہاں کوئی چیز بیچنا مشکل نہیں مگر اس مرے ہوئے چوہے کو خریدے گا کون کیسے کمائے گا کوئی اس سے چار پیسے چوہے کو گورتے ہوئے سندر یہی سوچتا تھا کہ لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا تب ہی سڑک پر اسے ایک تانگہ آتا دکھائی دیا تانگے نے ایک سیٹھ بیٹھا تھا جس سے ایک بلی کا اپنی گود میں دوچہ ہوا تھا بلی بار بار اسے اس کی پکڑ سے چھوٹنے کی کوشش کر رہی تھی تب ہی گوڑا گاڑی سندر کی آگے سے گوجر رہی تھی کی بلی سیٹھ کی گو سے کودی اور سڑکے کے کنارے کی جاڑیوں میں سے جا گسی اور ارے ارے تانگے والے تانگہ روکو میری بلی کود گئی سیٹھ چلایا تانگہ رکا اور سیٹھ ترکر تیجی سے جاڑیوں کی طرف لپکا لگاؤ لگاؤ پوسی پوسی آجاؤ اس کے بیچ تانگے والا اور سندر ساہت کش انہیں لوگ بھی وہاں جمع ہو گئے ارے بھائی میں کسی خاص پریجوجن سے اس بلی کو خرید کر لیا ہوں کوئی اسے باہر نکالنے کا ساحس کرے گا سیٹھ بے تاب ہو کر ایک اتریت ہوئے لوگوں سے گوہار لگا رہا تھا جبکہ جاڑیوں میں گسی بلی پنجے میں جاڑ جگڑ کر گورتی رہی تھی دیکھ نہیں رہی تھی کہ سیٹھ جی کی بلی کس پرکار گورو رہی ہے ایک بیقتی بولا ہاتھ آگے بڑھانے پر ہی جپٹ پڑے گی جے سب دیکھ کر سندر کی مستق میں راجہ کے ایک جانچی کی بات گونجی گئی کوئی سوج بوجھ والا بیقتی مرے ہوئے چوہے سے بھی چار پیسے کمالے گا سندر نے مستق میں دماغہ سا ہوا اور ترانت اس کے مستق میں ایک جوکتی آگئی بے سیٹھ سے بولا سیٹھ جی اگر میں آپ کی بلوں کو کابے کر لوں گے تو آپ مجھے کیا دو گئے ارے سیٹھ جی نے ترانت سندر کو اور دیکھا اور بولا بھائی تُو میری بلی کو کابے کر دے گا تو میں تمہیں چاندی کا ایک سکہ دوں گا چاندی کا ایک سکہ چاندی کے موں میں پانی بڑا آیا ٹھیک ہے یہی روپیہ میں ابھی آپ کی بلی کو کابے کر کے آپ کو دیتا ہوں کہہ کر سندر دوڑا اور اس کی دشاں میں گیا جیدر مرا ہوا چوہا پڑا ہوا تھا ویل بیٹا سندر بن گیا کام اب کجانچی نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ جدی سوج بود سے کام لیا جائے تو اسے مرے ہوئے چوہے سے بھی چار پیسے کمائے جا سکتے ہیں سندر کے مند میں ہی مند خوش ہوتے ہوئے ایک رسی کی تلاش اور چوہے کی گردن میں پندہ ڈال کر جاڑیوں کی بیچ چلا گیا ہٹو ہٹو سب پیچھے ہٹو بیڑ کی اور ہٹاتے ہوئے سندر بولا بلی ابھی باہر آتی ہے ارے مرے ہوئے چوہا جائے تو وہ پڑا ہی تھا کسی نے کہا دوسرا بولا بھائی واہ اس لڑکے نے تو موقع کا فائدہ اٹھا کر ایک سکھ کا کما لیا اسے کہتے ہیں بدھی کا کرشما جائے لڑکا اوشے ہی ایک دن بڑا آدمی بنے گا لوگ ترہ ترہ کی بات بنانے لگیں سندر جاڑیوں کے قریب بیٹھ گیا اور رسی سے بندے چوہے کو بلی کے سامنے لہرانے لگا موٹے چوہے کو دیکھ کر بلی کے موں میں پانے بر آیا ایک نظر میں اس نے میدی باپ سے سندر کی اور دیکھا پھر دم لہر آتی ہوئی دیرے دیرے سندر کے قریب آنے لگی سبھی لوگ اس تقصد جیز دماشہ دیکھ رہے تھے اور پھر کچھ ہی کچھ ہی پلو کے بعد جوہے کے لالچ میں جیسے ہی بلی باہر آئی سندر نے اس کی پیٹھ پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور اس کو گودھ میں اٹھا لیا تو بھائیو جی تھی آج کی ہماری کہانی آپ سب کو ہماری جی کہانی کیسی لگی کرکہ کر کے ہمارے کوئنٹ شیکشن میں جرور بتائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں تو دنیا واد ہم اسی پرکار ملتے ہیں ہم اپنی اگلی نئی کہانی میں تو تھینک یو ملتے ہیں